ریڈیوز رنبش اردو بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی اور سرمچاروں کی سہولتکار قرار دینے کے خلاف بلوچ ہیمن رائٹس ارگنیزیشن اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا احتجاجی مظاہرہ بلوچ سیاسی رہنماؤں اور پارٹیوں کی طرف سے بلوچ خواتین کی جبری گمشدگی اور اسلحہ و بارود کے ساتھ منظریام پڑھنانے کی شدید مظامن پنجگور پروں میں چاونی پر لشکر بلوچستان کی سرمچاروں کا حملہ بین ایم یونان زون کا ارگنائزنگ باڈی تشکیل قدیر ساگر ارگنائزر مقرر ڈیرہ بکٹی سے لاپتہ بلوچ خواتین کی لوحکین سے پاکستانی فوج کا ایک کروڑ تاوان کا مطالبہ تربت میں ڈکیتی کے واردات ڈاکو لاکھوں کا سامان لے اڑے کوئیٹا کمرانی روڈ کے مکینوں کا گیس بندش کے خلاف احتجاج بلوچستان مختلف حادثات واقعات میں چار افراد حلاق دو زخمی بلوچستان ایرس میں مبتلا افراد کی تعداد چھ ہزار سے تجاوز کرنے کا انکشاف جیسن تحریک کے لاپتہ رہنما مسود شاہ کے تین بھائی رینجرز کے ہاتھوں لاپتہ لاہور تلبہ یک جیتی مارچ کے شرقہ پر ایف آی آر درج علی وزیر کا بھتیجہ عالمگیر وزیر پنجاب یونیورسٹی سے اغوا افغانستان میں بم حملہ افغان فوج کا جنرل حلاق آیت اللہ خامنائی دور حاضر کے رضا شاہ پیلوی ہے میر حسین موسوی عراقی وزیر عظم کا استیفہ منظور پرتشدد مظہروں میں کئی افراد حلاق و زخمی سودان میں عوام کا مظہرین کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے دوبارہ احتجاج یمن حوزی باغیوں کا سنعہ یونیورسٹی کے طلبہ ساتذہ اور منتظمین کے جاسوسی کا انکشہ اسرائیلی عوام کا بن یامی نیتنیاہو سے مصطافی ہونے کا مطالبہ روس کا نئے ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ یہ تیسارین بلوچ اور اب قبریں تفصیل سے پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اور وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے کوئٹر پریس کلب کے سامنے بلوچ خواتین کی معورہ عدالت گرفتاری اور ان خواتین پر بلوچ سرمچاروں کی سہولت کاری کا الزام لگانے کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں سیول سوسائٹی سمیت مختلف مقاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے ہوئے پاکستانی فورسز کی جانب سے حراست میں لیے جانے والے خواتین کی بازیابی کے لیے نعرے لگائے اور خواتین کو سہولت کاری کے الزام میں ملوث کرنے کی شدید مظمت بھی کی احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے چیئر پرسن بی بی گل بلوچ نے کہا کہ بلوچستان بھر میں پچھلے کئی سالوں سے جاری پاکستانی فورسز کے آپریشنوں کی وجہ سے عام لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے پہلے پہل سیاسی عمل سرانجام دینے والوں کو معورہ عدالت گرفتار اور قتل کیا جاتا رہا اب اس کے بعد اس میں تیزی لاتے ہوئے خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ اجتماعی سزا کے طور پر خواتین کی جبری گمشدگی لمحے فکریہ ہے اور اس پر مزید یہ کہ خواتین کو دہشتگرد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی جو سراسر بلوچ عوام کے ساتھ نانصافی ہے جس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی پامالیاں سنگین رخ اختیار کرتی جا رہی ہیں جبکہ اس مسئلے پر حکومت اور سیاسی پارٹیوں کے خاموش تماشائی کی کردار نے اس مسئلے کو مزید بڑھا دیا ہے بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے وائس چیئر پرسن تیجیبہ بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں پر انسانی حقوق کے اداروں کی کار کردگی سوال یا نشان ہے یہ ادارے برائے نام انسانی حقوق کے ادارے بن چکے ہیں جنہیں بلوچستان میں خواتین کی جبری گمشدگی دکھائی نہیں دیتی جو ایک علمیہ ہے بلوچ خواتین کی جبری لاپتگی اور بعد میں اسلاح و بارود کے ساتھ منظریان پر لاکر بلوچ مزاہمت کاروں کی سہولت کار قرار دینے پر بلوچستان بھر میں مختلف شخصیات اور پارٹین کی طرف سے مضمتی بیان اور ردعمل کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ پاکستانی فوج کے ہاتھوں بلوچ ماں بینوں کی گرفتاری اور دہشت گردی کے الزامات کی تحت لیویز ہوا لگی خواتین کے ساتھ اس طرح کا بہیمان سلوک پاکستان کی واضح شکست ہے یہ بات تیہ ہے کہ بلوچ قوم اپنے قومی دشمن کو کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کرے گی بلوچ آزدی پسند رہنما بشیرزے بلوچ نے کہا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے تواتر کے ساتھ بلوچستان کے علاقے آواران اور ڈیرہ بگتی سے بلوچ خواتین اور بچوں کی پاکستان آرمی کے ہاتھوں گرفتاری اور انہیں خفیہ ٹارچر سیلو میں منتقل کرنا اور پھر انہیں اسلہ و گولہ بارود کے ساتھ منظریاں پر لانا اب بلوچ قومی آزدی کی جنگ کے مقابلے میں ذہنی اور نفسیاتی طور پر کس سطح پر پہنچ چکا ہے بشیرزے بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ قوم انسانیت اور اخلاق سیاری پاکستانی فوج کو اپنی ماں اور بہنوں کی ننگو ناموس اور دفاع کی خاطر معصر جواب نہیں دیں گے اور تکلیف نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک یہ سلسلے نہیں رکے گا بلکہ آگے بڑھتا رہے گا اختر ندیم بلوچ نے بلوچ خواتین کے اقوانما گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ستر کی دہائی میں بنگالی عورتوں پر ہونے والے مظالم کو بلوچستان میں دھورا رہا ہے اور بلوچ خواتین کو گرفتار کر کے اسلح کے ساتھ پیش کرنا پاکستان کا اخلاقی دیوالیہ پن ہے اگر ایسی حرکات کی دنیا نے نوٹس نہیں لی تو بلوچ بھی مجبور ہوں گے کہ جنگی قوانی کی پاسداری چھوڑ دیں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ آواران سے خواتین کی اقوانما گرفتاری کے بعد ان کو ڈرامائی انداز میں میڈیا کے سامنے پیش کرنا اور ان کو دہشتگرد کہنا کسی مزاق سے کم نہیں ہے اینڈی پی کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بلوچستان کے حوالے سے گنگے بنے ہوئے ہیں اور کہاں ہیں وہ اسلام آباد کے فیمینسٹ جو خود کو خواتین کی تحریک کی ترجمان کہتی ہیں ان کی نظر میں بلوچ خواتین کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنے پنجابی خواتین کی ترجمانی کرتی ہیں لشکر بلوچستان کی ترجمان لونگ بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے گزشتے دنوں پنجبور پرون کے علاقے ریش پیش میں پاکستان کے فوجی چھاونی پر راکٹ اور خودکار ہتیاروں سے حملہ کر کے قابض فوج کو بھاری جانی اور ماری نقصان پہنچایا جس کی ذمہ داری لشکر بلوچستان قبول کرتی ہے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ بی این ایم یونان زون کا ایک سینئر بارڈی اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس کے مہمان خاص بلوچ نیشنل مومنٹ ڈائیسپورا کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر نسیم بلوچ تھے اجلاس میں بی این ایم یونان کے اکثر کارکنون نے شرکت کی اجلاس میں عالمی اور علاقہ صورتحال اور تنظیمی امور سمیت یونان میں تنظیم سازی کے ایجنڈا شامل تھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا کہ دیار غیر میں ہم بلوچ قوم کے نمائندے اور آواز ہیں ہماری قوم اس وقت اپنی تاریخ کے مشکل دور سے گزر رہا ہے ہمیں نہایت منظم ہو کر شب و روز محنت کرنی ہے اجلاس کے آخر میں یونان میں تنظیم سازی کے لیے بی این ایم یونان زون کا قیام عمل میں لایا گیا اس کے لیے ایک آرگنائزنگ کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے آرگنائزر قدیر ساگر بلوچ ڈپٹی آرگنائزر یونس بلوچ اور خلیفہ آدم کمیٹی کے رکن منتخب کیے گئے گزشتے دنوں ڈیرہ بگٹی کے علاقے اچھ میں لاکھا ناڑی کے مقام سے پاکستانی فوج کے ہاتھوں اغوا ہونے والے خواتین اور بچوں کی رہائی کے بدلے پاکستانی فورسز نے ایک کروڑ روپے کی تعوان کا مطالبہ کیا ہے لاپتہ افراد کے لواہکین کے مطابق پاکستانی فورسز کے ایک افسر نے ہفتے کو سندھ اور بلوچستان کی سرحدی علاقے میں مقیم لاپتہ خواتین اور بچوں کے رشتہ داروں سے رابطہ کر کے ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کی رہائی کے بدلے انہیں ایک کروڑ تعوان ادا کرنا پڑے گا لواہکین نے کہا ہے کہ ان کے مال مویشی ریاستی افواج پہلے ہی لوٹ چکے ہیں اور اب ان کے پاس فوج کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے لواہکین نے تمام بلوچ کومپرس جماعیتوں کے رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کے خواتین اور بچوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں تربت کے نوائی علاقے نوکاباد میں ہفتے کی رات ڈاکون نے گھر میں گز کر خواتین سمیت گھر کی تمام افراد کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنایا ہے اور وہان سے بائیس مسکال سونا پچپن ہزار نقدی اور تین زیر استعمال موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں واضح رہے حال ہی میں تربت اور اس کے گرد و نوامے ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہوا ہے عوامی حلقوں کے مطابق ان ڈکیتیوں میں جرائم پیشہ افراد ملوث ہیں جنہیں پاکستانی فوج کی پشت پنائی حاصل ہے کوئٹا میں کمبرانی روڈ کشمیر آباد میں علاقہ مقینوں نے روڈ کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر کی کمبرانی روڈ پر گیس کنیکشنز کی بہالی اور گیس پریشر کی کمی کے خلاف شدید اعتجاج کیا ہے پنجگور کے علاقے نا کے قریب مسافر بس نے ایک رکشے کو کچل دیا ہے جس کے سبب رکشے میں سوار دو افراد موقع پر ہلاک ہوئے ہیں ہلاک ہونے والے افراد کی شناخ رمضان اور رحم بخش کے ناموں سے ہوئی ہے جو سوراب کے رہائشی بتائے جاتے ہیں چمن میں ڈی ایچ کی اسپتال کے سامنے فائرنگ سے دو افراد شدید زخمی ہوئے ہیں لیویز نے بروقت کاروائی کر کے ملزم کو اصلہ سمیت گرفتار کر لیا ہے جبکہ پنجگور نیو چتکان میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے ایک شخص علاق ہو گیا ہے محکم ہے سیعت بلوچستان کے حکام نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ایڈز میں مبتلا مریضوں کی تعداد چھے ہزار سے تجاوز کر گئی ہے حکام کا کہنا تھا کہ بلوچستان ایڈز کنٹرول پروگرام کی تحت بلوچستان میں ایڈز پر قابو پانے کے لیے تین ازلامی سکریننگ مراکز جبکہ کوئٹہ اور طربت میں ٹریٹمنٹ سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں اور جلد ہی یوگ لورالائی سیبی ڈیرہ مراجمالی اور لس بیلے کے ازلامی بھی ٹریٹمنٹ سینٹرز قائم کیے جائیں گے بندوبستی پاکستان میں جیئے سندھ تحریک کے لاپتہ رہنما سید مسعود شاہ کے گھر پر پاکستانی فورسز نے چھاپا مار کر اس کے تین بھائیوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے لاپتہ کیے جانے والوں میں منظور شاہ جنیت شاہ روغفار شاہ شامل ہیں واضح رہے سید مسعود کے بھائیوں کو پہلے بھی پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا تھا اور اب انہیں دوسری مرتبہ لاپتہ کیا گیا ہے 29 نومبر کو پاکستان بھر میں ہونے والے طلبہ یک جہتی مارچ کی حمایت کرنے کی پاداش میں پنجاب پولیس نے کئی کارکنان کے خلاف آئی فائی آر درج کر لی ہے آئی فائی آر میں تدریس کے شعبے سے وابستہ افراد طلبہ اور دیگر سماجی کارکنان شامل ہے پاکستانی حکام کی جانب سے آئی فائی آر مردان کے عبدالولی خان یونیورسٹی میں توہین مذہب کے جھوٹے الزام میں بہیمانہ انداز میں قتل کیے جانے والے طالب علم مشال خان کے والد اقبال لالہ پروفیسر امار علی جان پشتون طالب علم آلمگیر وزیر اور بائیں بازو کے لیڈر فارغ تارک محمد شبیر اور کامل خان کے خلاف درج کی گئی ہے دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ طلبہ حقوق مارچ کے ایک دن بعد پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب علم آلمگیر وزیر کو لاپتہ کر دیا گیا ہے پاکستان میں انسانی حقوق کے کارکنوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اغوا کی اس کاروائی میں پاکستان انٹیلیجنس کے اہلکار ملوث ہو سکتے ہیں دوسری طرف علی وزیر کی گمشدگی کی خلاف طلبہ کی طرف سے یونیورسٹی میں شدید احتجاج کیا جا رہا ہے افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں ہفتے کے روز ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک آلہ فوجی کمانڈر حلاق جبکہ کمز کم تین افراد زخمی ہوئے ہیں جن میں ایک مقامی صحافی بھی شامل ہے سڑک کنارے ہونے والے اس بم حملے کی ذمہ داری افغان طالبان نے قبول کی ہے پولیس کے مطابق حلاق ہونے والا جنرل ظاہر گل ایک فوجی کاروائی کی نگرانی کر رہے تھے ایران کے دو ہزار گیارہ سے گھر پر نظر بند سیاسی رہنما اور گرین موومنٹ کے سرکردر لیڈر میر حسین موسوی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علیہ خامنی کو دور حاضر کا رضا شاہ پہلوی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ رضا شاہ پہلوی اور خامنی کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے عراقی کابینہ نے وزیراعظم عادل عبد المہدی کے استیفعے کی منظوری دے دی ہے جبکہ پارلیمان نے اتوار کو ان کی حمایت واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے عراقی کابینہ نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت مظاہرین کے مطالبات کو پورا کرنے اور اصلاحات کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی وہ اس نے کر دیا ہے دوسری طرف عراق میں وزیراعظم عادل عبد المہدی کے استیفعے کے باوجود تشدد کے واقعات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے اور سیکیورٹی فورسز نے بغداد اور جنوبی شہر نجف میں ہفتے کے روز فائرنگ کر کے مزید دو مظاہرین کو ہلاک کر دیا ہے عراقی حکام کے مطابق بغداد میں احرار پل کے نزدیک سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے برائرہ سفائرنگ کی ہے اور آنسو گیس کے گولے پھینکے ہیں جسے گیارہ افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں عراقی سرکردہ شیعہ رہنما اور السدری تحریک کے سربراہ مقتدہ السدر نے ہفتے کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی جماعت عراق میں نئی حکومت کا حصہ نہیں بنے گی یاد رہے کہ السدری تحریک نے سن 2018 کے پارلیمانی انتخابات میں 54 نشستے حاصل کی تھی سودان کی دار الحکومت خرطو میں سینکڑوں افراد نے ہفتے کے روز احتجاج مظاہرہ کیا ہے اور معذول صدر عمر حسن البشیر کے خلاف احتجاجی تحریک میں ہلاک ہونے والے مظاہرین کے قاتلوں کو انصاف کے کھٹیرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے یاد رہے سودان میں دسمبر 2018 کے بعد صدر عمر البشیر کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے دوران تشدد کے واقعات میں 250 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے یمن کی دار الحکومت سنہ سے ایک باوسوک ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ حوسی باغی جامعہ سنہ کے اساتعزہ اور طلبہ کی جاسوسی کرتے ہیں عرب اخبار الشرق الاوسط کی رپورٹ کے مطابق حوسی ملیشیا نے جامعہ سنہ کے عملے اساتعزہ اور طلبہ کی جاسوسی کے لیے ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے یہ جاسوسی گروپ حوسیوں کی قائم کردر دیفینس انٹیلیجنس فورسز کو ہر ہفتے رپورٹ پیش کرتا ہے اسرائیل میں ہزاروں افراد نے ہفتے کی روز وزیراعظم بنیامی نیتن یاہو سے مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے اسرائیل کے سائلی شہر تل عبیب میں ہونے والے اس بڑے مظاہرے میں نیتن یاہو کو کرپٹ پکارا گیا تل عبیب میں مظاہری نے اسرائیلی پرچم اٹھا رکھے تھے اور وزیراعظم کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے یاد رہی بنیامی نیتن یاہو اسرائیلی تاریخ کے ایسے پہلے وزیراعظم ہے جو اقتدار میں ہے اور جن پر دوکہ دہی رشوت ستانی اور اعتماد کی خلاف ورزی کی فرد جرم آئد کر دی گئی ہے روس نے مگ 31 کے لڑا کا جیٹ کے ذریعے طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہائپرسونک میزائل کنجال کا آرکٹک میں اس ماہ تجربہ کیا ہے روس کی خبر رساں ایجنسی تاس نے ہفتے کے روز دو عسکری ذرائع کے حوالے سے اس تجربے کی اطلاع دی ہے آپ سن رہتے ریڈیوز رنبش اردو سے قبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں سنتے رہیے ریڈیوز رنبش اور باقبر رہیں دنیا سے